اون تواری سامنے علامہ سید سدا حسین احب سال اے پڑھن دیت اے نظبات سجون جو میرے بانجے صبح دیا گا بیٹھے میں دس میٹی پڑھنے زیادہ میں پڑھنے ہی نہیں جنہ جانہیں ترجو میں دس میٹی پڑھنے زیادہ میں زحمت دینی ہی نہیں توان سلوات اللہم صلی اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سادات سلامت رو مولا سلامت رکھے صدقہ محمد و اے بیت پاک محمد اے میرے بھائیں دی صفحہ آزا وچھائی اپنے کریم عظیم دربارش قبول و منظور فرما کریم اللہ محمد و اے بیت پاک محمد دا صدقہ اندخر چخرجات لنگر اپنے کریم عظیم دربارش قبول فرما کے مالک عجر عظیم عطا فرما کریم اللہ سادات و مومنین دے ویڈے انو ہمیشہ آباد فرما پنے باہرہ چودانی معرفت و ولایت و محبت نصیب فرما حجت خدا یوسف ظاہرا بقیت اللہ العظم سرکار قیم آل محمد دی آمد تعدیل فرما آمین یا رب العالمین باوازبلن صلوات اللہم صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم واموالهم بینلہم الجنہ با آواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ و محمد ٹیم ڈی قلت پڑھنالے کافی موجود جتے ٹیم تھوڑا ہوئے اُتھے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیدہ کہ میں کل دا ختم پڑھا کے ہیں کافی زور نال تقریر کیتی ہے میری عادتیں آہستہ نہیں مرتھو تقریر ہوندی تو نہ ہی میرا ایسا مزاج ہے کہ میں کوئی لوگاں لٹن واسطے آذر ہوئے ہیں میں تے سادات نے انہاں سلام کرنا آیا تو باچھا جی میں ہی ارسپیہ کرنا دس میٹ میرا ٹائم ہے انشاءاللہ دس میٹ دے اندر ختم لوگاں دے مزاج مختلف مولوین وید دے جان اس سے ٹائم لوگاں دے مزاج بدل جان دے نسی آرے والے انہاں مولائیاں ویچھوننے ہیں کہ وہ نماز دی گل کر دے جاؤ اس سے والے بھی پھر جان دے انہاں پتا ہندہ ہے مولوینے کوئی مولا دی گل کرنی ہے محمد و اہل بیعت پاک محمد دی گل کرنی ہے کوئی لفنٹر تھے ہیں نہیں جو کچھ آیا بیان کردہ جائے لگا جائے کہ اوہ میں حفظ قرآن آ سیدہ باوزو بیٹھا میری بھی ایک ذمہ آ رہی ہے مقصد ہے میرے تو بھی کوئی پچھنالی ہستی ہے نہیں با میں بے آرے اٹھ دی ترہ آیا تے چلا گیا بس ایسا نہیں ہے بھائی محسوس نہ کرو تو قرآن دی آیت سورہ دنا ہے سورہ توبہ پارہ نمبر ہے دس انفس ہم و اموالہم بے انہ لہم الجنہ اللہ نے ایمان آلیاں دے نال اشتراک کی تے سودہ کی تے کس شہدہ اللہ نے انہ دیاں جاننا لے کہ انہوں جنت دا وارث بنا چھڑے تھوڑا تھوڑا بول دے اسو یا علیہ تو انہوں قرآن تو پچھنے بے چودویں صدیدہ مولوی چار دہنے نماز پڑھ کے مت سمجدہ نماز دی توہین پیا کرنا نہیں نہیں سوچ ہی نہیں مثال دے طورتے گلدے کرنا چاہنا بجنہ بندیاں دے مزاج بن گئے بجنت اللہ سان دیتی ہے نماز روزہ حج زکاة خمس جہا تولہ تبرہ عمر بالمعروف نیان المنکر کر کے اوہ بھائی ٹھیک ہے توہن جنت مل جائے رب محمد دی قسم چاہ کے پیاننا بندہ نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے آل محمد نوکر ہو کے جنت جا سکتا ہے جنت دا وارث جنت دا وارث اچھا اللہ نے اوہ نا پاک ہستی ان دی مثال دیتی بجنن اللہ نے جنت وراستی دیتی ہے اوہ نا دی مثال کیسی ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدَنَ عَلَيْهِ حَقًا فِي تَوْتَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ اللہ دا قرآن پہ دے اوہ نا دی نشانی یہ ہے دین واسطے دین خدا واسطے اللہ دی مرضی واسطے اس دی رضا واسطے دین دین تو قرآن پہ دے فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ اللہ پہ دے اس تذکرینوں میں تورات دے اندر انجیل دے اندر قرآن دے اندر بیان کر چکا سمیتا ہے جنتی لوگان دیاں جنن اللہ نے وراست دیتی ہے جنت چلو آخری آیت پڑھنے آڑے اندر مزاج سننے آڑے اندر مزاج تو مالک ارشاد فرماری ہے تِلْقَلْ جَنَّتُ اللَّتِ نُورِ سُو مِنْ اِبَادِ نَا مَنْ قَانَ تَقِيَا قرآن دی آیت پہ پڑھنا یا رسول اللہ مسجد نبوی نبیان دا سردار کائنات دی کلی رحمت حسنین دا پاک نانا زہرہ دا پاک بابا اس کائنات واسطے جس جس نو اللہ نے بمارسل ناکر اللہ رحمت اللہ للمین دا تاج پہنائے او نبی مسجد دی اندر موجود ہے ایک صحابی کھڑا ہو کے عرض کر دے یا رسول اللہ اے جنت کس دی ہیں سوال کرنا لذا سوال یا رسول اللہ جنت کس دی وراست ہے تو سردارِ انبیاء نے توقف کیتا رک گئے اللہ نے جبریل نو نازل فرمایا تو سردارِ انبیاء نو جبریل سلام کر کرز کر دے یا رسول اللہ میں قرآن دی آیت لے کے آیا جس سائل نے سوال کیتا جنت دیوار اس کون نے تو قرآن دی آیت نازل ہو گئی تِلْقَلْ جَنَّتُ الَّتِ نورِ سو مِن عبادِنا مَنْ کَانَ تَقِیَا جنت کے وارث وہ ہیں جو پہلے سے پاک تھے سمجھ آگئے میں مثال دے کے چلا جو بس میرا ٹائم ختم پہلے سے قرآن پہ آ دے تِلْقَلْ جَنَّتُ الَّتِ نورِ سو مِن عبادِنا مَنْ کَانَ تَقِیَا اللہ کے بندوں سے جنت کے وارث وہ ہیں مَنْ کَانَ تَقِیَا جو پہلے سے پاک تھے جس دن میں پیدا ہویا اے دنیا دا قانون ہے آدم تو لے کے محمد و اہلِ بیت پاک محمد تو علاوہ اللہ نے قانون رکھے جدو میں پیدا ہویا جدو زاکر صاحب پیدا ہوئے جدو سٹیج سیکٹری پیدا ہویا جدو اس علاقے دا مولوی پیدا ہویا رب محمد دی قسم چاہ کے پیاننا جدو پیدا ہوئے بیٹا پلیت آئی ماں پلیت آئی بستر پلیت آئی دائی نے ہتھ لایا پلیت ہوگئی اللہ دا قرآن پیاد دے جدو کسے گھر مولود پیدا ہوئے پیدا ہونا لی بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے سب تو پہلے غسل دیتا جائے اس نے سجے کاننے چاہ آزان اور دے خبے کاننے چاہ کامت ان پتہ لگ جائے میں عام گھارچ نہیں آیا میں مسلمان نہ دے گھارچ آیا تیرے پیڑے پا کے ہی غسل دی کے لی ضرورت ہاں تہارت دی کے لی ضرورت ماں بھی پلیت خون نفاس جدو تک بنگنا ہوئے قرآن دی آئیت ہے بی بی نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی سمجھا جی آقامات شریعہ نہیں کر سکتی جدو تک کو غسل کر نہ لے خون رک نہ جائے آؤ میں قرآن دی آئیت پہ پڑھنا پندرہ رمضان المعظم نو سرکارِ امامِ حسن امیر بادشاہ دی آمدے کا لٹھائی شہادت ہے میں مثال دے دے مولا دے فضائل دی مولا پندرہ رمضان نو زہرہ دے نور محل دے اندر قدم رکھیا رب محمد دی قسم حضرتِ عائشہ تو صدیقہ جڑیانے مومنا دی ماں گبائی پہیاں دے دیانے بی بین پتہ لگا بے امہ عائشہ نو پتہ لگا زہرانو اللہ نے بیٹا دیتے بی بی چل دے چل دے اے بے کو نا بزرگان دے کمرے علیہ دا ہندے سمجھا ہے جدو بی بین پتہ لگا رسول اللہ دے گھارا جو خوشی ہے بی بی چل دے چل دے خرامہ خرامہ اس مقام تے آئے جتے زہرہ پاک دا نور محل آئی اس کمرے چاہے زہرہ پاک مسلح عبادت نماز پہ پر دیان جدو بی بی نے ویکیا نماز مکمل ہوگی بی بی سوال کر کے آ دیئے بیٹا تو سمع نہیں بنے بی بی قسم چاہ کے آ دیئے عائشہ میں عام ماں نہیں بڑی اللہ نے میرے سار اتے حسن امیر دی ماہ ہونے دا تاج رکھ چڑے میں عام ماں میں عام ماں نہیں بنی اللہ نے حسن امیر دی ماہ ہونے دا تاج میں زہرہ دے سر اتے سجا چڑے اللہ نے من حسن امیر جیسا بیٹا عطا کی تے اچھا بیٹا یہ فرماؤ جیڑا آدم دیاں بیٹیاں تے کیفیت ہون دیئے بیٹا پیدا ہون تو بعد انہ دا جسم پلی تون دے اس سغفر اللہ بیٹے نو غسل دینا پون دے بیٹا تھا دے تے او کیفیت نہیں آئی تو بی بی نے قرآن دی آیت پڑھ کے دسیاں میں بھی نماز پہ پڑھ دیاں اگر متوجہ ہو وہ جیڑا مولود پندرہ رمضان نو آئے میرے مسلوتِ حسن امیر بھی نماز پہ پڑھ دے تو یا علی تو بی بی نے قرآن دی آیت پڑھی بی بی عیشہ نے عرض کیتی بیٹا تھا دے تو او کیفیت نہیں آئی دھیڑی آدم دیاں بیٹیاں تے آدم دیئے تو بی بی نے قسم چاہ کے یا کیا تون تے یا دین او کیفیت میرے تے ووزو بھی نہیں میرا باطل ہویا اور دوسری بات انما یرید اللہ لیوزہبان کم الرجسا اہل البیت ویتاہیرہ کم تتہیرہ اور میری بیٹی جدو ماں بنی آئی او پلیت ہو گئی اس نے ہاں بیٹا آنے لہا پلیت غسل دے محتاج ہو گئے اور جیڑے غسل دے محتاج ہون او ہور نے اور جیڑے آن دے آئیت تتہیروں ندہ استقبال کرے او ہور نے سلوات پڑھو لیواز ندہ